نمسکار دوستو جیون میں جب بھی ہم خراب دور سے گزرتے ہیں تو من میں یہ وچار ضرور آتا ہے کہ پرماتمہ میری پریشانیاں دیکھتا کیوں نہیں ہے میری پریشانیاں دور کیوں نہیں کرتا لیکن سکھ دکھ تو ہمارے جیون کا حصہ ہے جیون ہے تو پریشانیاں بھی ہوں گی تو چلیو دوستو آج کی کہانی کی اور بڑھتے ہیں دوستو ہمارے بالا انسپائرڈ وانیز چینل پر آپ کا دل سے سواگت ہے دوستو ایک یوک کی اپنی تمام پریشانیوں کے لیے بھگوان سے شکایت پر آدھارت یہ کہانی دکھوں کی گٹھری دوستو نوین اپنی پریشانیوں سے جونج رہا تھا اسے لگتا تھا کہ ایک اکیلا وہی سنسار کا سب سے دکھی ویقتی ہے صرف اسی کے جیون میں تمام مصیبتیں ہیں سے اس بات کی بڑی شکایت رہتی تھی کہ بھگوان نے سنسار کے سارے دکھ اس کے حصے دے دیے اور پھر سب کچھ بھول کر کانوں میں روئی لگا کر سو گئے ہیں نوین سوتے جاگتے بھگوان سے پرارتھنا کرتا اور پھر کبھی بھگوان کو دوش دیتا تو کبھی خود کو کوستا رہتا بھگوان ہے کہ نہ تو وینتی سے سن رہے تھے اور نہ اس کے اولاہ نے اب نوین بیچارہ کرے بھی تو کیا کرے ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں کی دوسری آ جاتی ایک دن اس نے سونے سے پہلے پرارتھنا کی پربو میں آپ کے سامنے کہتا کہتا تھک گیا اب اور منتوں کی اچھا نہیں ہے ایک انتیم بار کہہ رہا ہوں کرپا کر کے میری پرارتھنا سن لیجئے اگر آپ کو میرے دکھ نہیں مٹانے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے بیقتی کے دکھوں سے میرا دکھ بدل دیجئے جس کے جیون میں مجھ سے کم دکھ ہو ہمیشہ کے لیے نہیں تو کم سے کچھ مہینوں کے لیے ہی سہی تھوڑے دن کے لیے مجھے بھی کچھ راحت مل جائے اب بھگوان نے نوین کی آخری اچھا سن ہی لی اور اسے اس رات سپنے میں بھگوان دکھے بھگوان بولے بالک میں تمہاری پرارتھنا روز سنتا تھا پر میں ان کے اوپر دھیان زیادہ دے رہا تھا جو تم سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے خیر تم اپنے سارے کشتوں کو وستار سے ایک کاغذ پر لکھو پھر ایک گٹھری بناو اور شہر کے مکھے چوراہے پر جا کر اسے ٹانگ کرا جاؤ نوین ہڑ بڑا کر نیند سے جاگا پہلے تو اس کو بالکل یقین ہی نہ ہوا کہ سچ میں بھگوان آئے تھے اور انہوں نے اس سے یہ سب باتیں کہیں ہیں پھر سوچا کہ آزمانے میں کیا حرض ہے کیا پتہ اس سے ہی کوئی راستہ نکل آئے اس نے بھگوان کے دیئے آدیش کے انسار اپنی ساری پریشانیاں الگ الگ کاغذوں پر لکھیں اتنی پریشانیاں لکھ ڈالیں کہ سچ میں کاغذ کا ڈھیر کھڑا ہو گیا اور اسے گٹھری میں ہی باندھنا پڑا اب نوین نے اپنی گٹھری اٹھائی اور پہنچ گیا چوراہے پر لیکن وہاں پہنچ کر چوراہے کا نظارہ دیکھ کر اچمبے میں پڑ گیا اس نے دیکھا کہ چوراہے پر تو پہلے سے ہی لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے جو اسی کی طرح اپنے اپنے دکھوں کی بڑی بڑی گٹھری لیے آ پہنچے ہیں آخر یہ چکر کیا ہے سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا ابھی وہ ان وچاروں میں ہی کھویا تھا کہ تب ہی ایک آکاش وانی ہوئی اس میں سب ہی کو اپنی گٹھری کو چوراہے پر لگی الگ الگ خونٹی میں ٹانگ دینے کا آدیش ہوا وہاں بے حساب خونٹین یا پہلے سے ہی بنی تھی سب ہی نے اپنی اپنی گٹھری ٹانگی اور پھر ایشور کے اگلے آدیش کی پرتیقشہ کرنے لگے کچھ ہی دیر میں دوبارہ سے آکاش وانی ہوئی اور سب سے کہا گیا کہ سب ہی لوگ اندازے سے کوئی ایسی گٹھری اٹھا لیں جو انہیں اپنی پریشانیوں کی گٹھری سے ہلکی سمجھ میں آتی ہو اب انہیں وہی دکھ بھوگنے ہوں گے جو ان کی چنی نئی گٹھری میں درج ہوں گے آکاش وانی سنتے ہی سب ہی ہلکی سے ہلکی گٹھری کو لپکنے کے لیے دوڑے سب کے ساتھ نوین بھی نئی گٹھری چننے کے لیے بھاگا خونٹیوں میں ٹنگی سمست گٹھریوں کو گھورتا ہوا وہ کافی دیر تک اندازہ لگاتا رہا اب اسے ایک ڈر اور تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسی گٹھری نہ اٹھا لے جس میں پہلے سے بھی زیادہ دکھ ہوں اگر ایسا ہوا تو پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی اور مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں جیون تہس نہس ہو جائے گا سوالگ اب اس کے من میں ترہ ترہ کے وچار آنے لگے وہ سوچنے لگا کہ کم سے کم وہ اپنے دکھوں سے بھلی بھانتی پرچت تو ہے اور انہیں جھیلنے کا آدھی بھی ہو گیا ہے ان کے لیے کچھ راستے نکالنے کی شروعات بھی کی ہے شاید اس کا پرینام آئے تو ایک آدھ دکھ گھٹ ہی جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چنی گئی نئی گٹھری میں دکھ اور بھی زیادہ پیڑا دائک ہو جائیں ایسے وچاروں میں کھویا وہ ایک کے بعد ایک گٹھری کے سامنے سے گزرتا لیکن تیہ نہیں کر پایا کہ کون سی گٹھری چنی جائے اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کی گٹھری نہ اٹھا لے اسی او دھیڑ بون میں پھنسے نوین نے آخر کار اپنی گٹھری ہی اٹھا لی اور چل پڑا اس نے تیہ کیا کہ وہ اب ان چنوٹیوں کا مقابلے پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کرے گا دھیرے دھیرے نوین کو اپنے ہی دکھ دوسروں سے کم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور اس کے جیسے ہی بھاو وہاں موجود ہر وقتی میں آ رہے تھے سچ میں سب کو اپنا دکھ زیادہ بڑا اور زیادہ پیڑا دائیک لگتا ہے لگتا ہے کہ وہی سنسار کا سب سے دکھی پرانی ہے پر ہم سے بھی زیادہ نہ جانے کتنے اور دکھی ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کا بھوجن بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے کبھی کسی کی شاندار کوٹھی کے آگے سے گزرتے ہوئے یدی یہ خیال بار بار آئے کہ جب قسمت بنت رہی تھی تو وہ اس آدمی سے پیچھے کیوں رہا اگر آگے رہتا تو اسے بھی ایسا سکھ اور عیشوری مل جاتا جن لوگوں کے پاس ساحس اور حوصلہ ہے وہ آتم وشواس کی ناؤ پر سوار ہو کر آسانی سے جیون کی کٹھنائیوں سے سفلتہ پرابت کر لیتے ہیں ذرا ایسے لوگوں کے بارے میں سوچئے جو جیون مرتیو کے بیچ جھول رہے ہیں کم سے کم آپ قسمت کی لائن میں ان سے آگے تو تھے سوست ہیں اپنے کام کے لیے کسی پر نربھر نہیں ہیں اپنا کام خود کرنے کے قابل ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنے فرنڈز کو بھی شیئر کیجئے دوستو اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولائیے دھنیواد نمو بدھائے